ہلو ڈو ایوڈ ویلکم ڈو برش اپ یور انگلیش آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستانی لیٹریچر آج ہم پاکستانی لیٹریچر پر بات کریں گے کہ پاکستانی لیٹریچر ہے کیا پاکستانی لیٹریچر کا انٹرودکشن کریکٹریسٹیکس، تھیمز، کانسیپٹز اور کچھ ڈیٹرز کے بارے میں بات کریں گے سو لیٹس گیٹ اسٹارڈڈ کہ پاکستانی لیٹریچر ہے کیا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دوں پاکستانی لیٹریچر مطلب پاکستانی عدب پاکستانی انگریزی عدب پاکستانی انگریزی عدب کی تاریخ 1947 میں پاکستان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتی ہے شروعات میں ہمیں انگریزی کی بکھری تحریریں زیادہ تر پاکستان ٹائمز جیسے اخبارات وغیرہ میں ملتی رہتی ہیں تو آئیے آگے پڑھتے ہیں پاکستانی لیٹریچر کے بارے میں آج کے جو کی پوائنٹس ہیں آج ہم ان ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے who introduces this term secondly characteristics of پاکستانی لیٹریچر third main themes of پاکستانی لیٹریچر fourth concept of پاکستانی لیٹریچر fifth different writers of پاکستان who introduces this term پاکستانی لیٹریچر کی جو term ہے یہ کس نے انٹروڈیوز کروائی آلمگیر ہاشمی introduced the term پاکستانی لیٹریچر in english with his preface to his pioneering work ان کا پورا نام آلمگیر ہاشمی بھی کہتے ہیں اور آلمگیر اورنگ زیب ہاشمی بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے literature term جو ہے یہ انٹروڈیوز کروائی اور pioneer کا مطلب ہوتا ہے who first explore جنہوں نے سب سے پہلے explore کیا پاکستانی لیٹریچر کو اور آلمگیر اورنگ زیب ہاشمی جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے 15 november کو 15 november 1951 کو اور he is still alive وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور ابھی بھی پاکستانی لیٹریچر کے لیے بہت سارا کام کر سیکنڈی ہم ڈسکس کرتے ہیں characteristics of پاکستانی لیٹریچر کیا characteristics ہیں پاکستانی لیٹریچر کے religious elements and impacts پاکستانی لیٹریچر جو ہے وہ ان characteristics پہ کام کرتی ہے مطلب پاکستانی لیٹریچر کے جو نوولز ہیں جو بکس ہیں اور چیز ہیں وہ ان کے characteristics جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یعنی کہ realism کے اوپر پاکستانی لیٹریچر work کرتی ہے جیسے کہ political scenario کے اوپر بہت سارا work ہے family structure and shift کے بارے میں بات ہوئی ہے پاکستانی لیٹریچر کے اندر values کے بارے میں بات کی گئی ہے gas system کے بارے میں بات کی گئی ہے یعنی کہ جو ذاتبات کا نظام جو ہمارے یہاں ہے economic issues کے بارے میں بات کی گئی ہے یعنی کہ جو اقتصادی مسائل ہیں ہمارے ساتھ female class خوادین کے بارے میں بات کی گئی ہے domestic hobbies and past time ان کے بارے میں بات کی گئی ہے marriage and death کے بارے میں بات کی گئی ہے مطلب پاکستانی لیٹریچر کے جو writers ہیں وہ جیسا پاکستان کے اندر چل رہا ہے انہی چیزوں کو وہ دکھاتے ہیں یعنی کہ realistic base ہے یعنی کہ اگر ہم غریب ہیں تو وہ غریب ہی دکھائیں گے اگر ہم امیر ہیں تو امیر دکھائیں گے جو ہمارے گھروں کے مسئلے مسائل ہیں یا جو بھی problems ہیں وہ ساری کی ساری وہ realistic base کے اوپر انہوں نے دکھایا ہے جو ہمارا culture ہے جو ہم adopt کرتے ہیں اس culture کو انہوں نے highlight کیا ہوئے بیس کے اوپر realistic base کے اوپر پاکستانی لیٹریچر جو وہ depend کرتا ہے اچھا concept of پاکستانی لیٹریچر کیا ہے importance of پاکستانی لیٹریچر is that it's full of spirit and passion پاکستانی لیٹریچر جو ہے وہ spirit اور passion سے full ہے contents are appreciated across the world and writers received awards for their works پاکستانی لیٹریچر لکھنے پر بہت سارے رائٹرز کو باہر بھی سرا گیا یعنی کہ ان کو بہت سارے awards بھی ملے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور دنیا بھر میں ان کو مانا جاتا ہے اور awards بھی دیے جاتے ہیں they truly represent the پاکستانی culture جو بھی ہمارے یہاں culture جسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ realism کی بیس پر پاکستانی لیٹریچر depend کرتا ہے realistic base کے اوپر تو انہوں نے پاکستانی لیٹریچر کو بہت اچھے سے اپنے کلچر کو represent کیا different themes کیا ہیں پاکستانی لیٹریچر کے struggle of indigenous peoples in the face of poverty social and fictional instability experience of the immigrant within the former empire issues of race nationalism and history struggling with identity crisis مقامی لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے گروپت کے بارے میں بات کی گئی ہے experience of the immigrant یعنی کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو جو لوگ پاکستان کے اندر shift ہوئے تھے یہاں پہ آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا مسئلے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے تھے empire نے کیسے ضلوق کیا تھا ان کے ساتھ ان کا experience ہے اس کے بارے میں بات ہے literature کے اندر issues of race nationalism and history یعنی کہ نسل قوم پرستی اور تاریخ کی چیزیں اس پہ discussions ہیں struggle with identity crisis یعنی کہ شناخت کے جو مسئلے ہوتے ہیں جیسے جو لوگ پاکستان shift ہوئے انڈیا سے تو مہاجرین کی شناخت کیا ہے identity کیا ہے اس چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے literature کے اندر یہ اس کے کچھ themes ہیں اب آتے ہیں different writers of Pakistan یہاں پر میں نے کچھ writers کے name mention کیے ہیں otherwise بیسے تو بہت سارے writers ہیں جو پاکستان literature پر کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے main main جو ہے یہاں پر کچھ writers لکھے ہیں let's read it احمد علی جو ہیں بہت ہی مشہور writer ہیں پاکستان literature جنہوں نے لکھی شاہد حسین زیبو نیصہ زلف موسین حامد کامیلا شمسی منائزہ الوی محمد حنیف توفیق رفت دعوت کمال یہ کچھ writers ہیں جو پاکستان literature پر کام کر رہے ہیں بیچہ تو بہت سارے ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں پاکستان انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل کے اندر thank you so much guys stay blessed and happy